پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں یاد رکھئے یہ بات آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی زندگی میں دینا شروع کر دیں دینا مطلب یہ نہیں سب کچھ آپ کو آپ دے دیں دینا شروع کریں لوگوں کو دینا شروع کریں اگر آپ کا پیسے ہیں تو پیسے دینا شروع کر دیں اگر آپ کا وقت ہے تو وقت دینا شروع کر دیں اگر آپ اچھی بات سمجھتے ہیں تو کسی کو مشورہ دینا شروع کر دیں اگر آپ لوگوں کو راستہ دے سکتے ہیں تو راستہ دینا شروع کر دیں کسی کو علم دینا شروع کر دیں لوگوں کے لئے اچھا اچھا سوچی ہے یقین کریں یہ ریٹن بیک ہے یہ جو دینے کی صفت ہے نا دینے کی یہ انسان کی نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ اللہ کی صفت ہے دینے کی صفت وہ دیتا ہے لیتا کسی سے کچھ نہیں ہے زندگی بڑے بڑے کامیاب لوگوں کو بزنس میں پروفٹس کا بہت زیادہ کامیابی اگر میں آپ کو بتاؤں بہت لوگوں نے البیک والے کی مثال دیکھ رہے ہیں پڑھ لیں یوٹیوب پہ لکھیں البیک کی لک کا راز کیا ہے آپ کے سامنے آئے گا راز جنید جمشید میرے بہت کلوز تھا بہت زیادہ کلوز تھے جنید جمشید جب انہوں نے سنگنگ چھوڑی کروڑوں پر کمانے لگے تھے لاس کانٹیک ایک کروڑوں پر پیپسی سے کیا تھا اور اچانک انہوں نے سنگنگ چھوڑ دی گانا گانا چھوڑ دیا پیسے ختم ہو گئے آخر دن بس کہتے ہیں میں بس سور پہ دے میں نے اپنی بیوی کو سور پہ دیا کہا یہی تھے میرے پاس اب اور نہیں ہے میرے پاس مت مانگنا اور انہوں نے کوشش کی کہ میں کیا کروں گانا تو چھوڑ دیا پیسے تو آنا بند ہو گئے ایک وقت آگیا زیرو ہو گئے بلکل زیرو تھے کوئی پیسے نہیں تھے ان کے پاس شاید بچوں کو بھی اٹھا لیا تو پڑھائی سے پیسے نہیں تھے اور ایک کیا وقت تک کروڑوں پر کماتے تھے وہاں سے وہ اور سہیل ان کے دوست نکلے انہوں نے ایک فارمولا اپنایا وہ فارمولا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں دینا شروع کروں دینا شروع کروں یہی البیک نے اپنایا یہی اور یہ لازمی فارمولا ہے کر کے دیکھ لیجئے اگر نقصان ہوگا میں آپ کے سامنے ذمہ دار ہوں جس چیز کا کہ آپ مجھ سے پکڑ لیجئے کہ دیمہ جائے زندگی میں جو جو پہ پروفٹ کمائیں جو بھی کمائیں اور کا پروفٹ ہو اس کا پانچ پرسنٹ کلکولیشن کے ساتھ فائیف پرسنٹ نکال دیں ایک طرف اور وہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں اس سے آپ دیکھیں وہ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ وہ آپ کے جو آمدن ہی ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے کسی بھی بڑھنے شروع ہو جائیں گے کسی بھی بڑے بزنسمن جب پوچھ لیجئے جس نے یہ کیا ہو جس نے یہ کیا ہے اس نے بہت کمائیا ہے اپنی آمدنی میں تھے کچھ انسانوں کے لیے بنینے اور انسان کے لیے نکال دیجئے جن کو ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا ایک صاحب تھے بہت مشہور واقعہ ہے بہت گروبت میں رہتے تھے بہت گروبت میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا ایک دن وہ اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آ گیا انہوں نے پوچھا آپ کو کہتے ہیں میں رزق تقسیم کرتا ہوں ان لوگوں میں صرف دور کی بات ہے جب بات ہو سکتی تھی انہوں نے کہا میری زندگی میں کتنا رزق ہے اور کتنا رزق ہے اس نے کہا تمہارے زندگی میں صرف دس روٹیاں ہیں بس اب پوری زندگی اب دس روٹیاں ہیں تمہارا رزق اس کے بعد نہیں ہے اس نے کہا کیا آپ کو دس روٹیاں مجھے دے سکتے ہیں یہ کھٹی میں نے کبھی دس روٹیاں اکھٹی نہیں دیکھی مجھے تو کبھی ایک روٹی پوری نہیں ملی کیا وہ دس روٹیاں مجھے دے سکتے ہیں اس نے کہا اگر وہ دس روٹیاں دے دیں تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے تمہارے زندگی میں ختم بس اتنا ہی رضا ہے اس نے کہا مجھے دے دیں میں جانوں میرا کام جانے میں آخری خواہش پوری ہو جائے گی میرا روٹیاں انہوں نے دس روٹیاں دے دیں اور چلے گئے سوچ کے کہ کچھ دنباریاں ان کا انتقال ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس چند ماہ بعد ایک دفعہ گدر رہے تھے وہاں سے انہوں نے سوچا کہ میں اس کا حال دیکھوں کہ وہ اب تک تو مر گیا ہوگا انہوں نے دیکھا تو وہ اس کے گھر کے باہر لوگوں کا دنبی غفیر تھا لوگ کھانے کھا رہے تھے اور دے گے چڑھیویں تھیں اور وہ بھی کھا رہے تھے اور لوگ بھی کھا رہے تھے اور آ رہے تھے اور جا رہے تھے کھانے چلے تھے انہوں نے بہت حیرت ہوئی اس بات پر ان کے زندگی میں آخری دس روٹیاں تھی اس باتوں مہینے گزر گئے اور ہاں جتنا لوگ کھا رہا ہے انہوں نے حیرت انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو دس روٹیاں زندگی میں آخری تھی یہ رزق کہاں سے آ گیا اس نے کہا تم جو دس روٹیاں دیکھے گئے میں نے دو روٹیاں تو کھا سکا باقی آٹھ نہیں کھا سکا میں نے وہ آٹھ روٹیاں لوگوں میں باڑ دی جب وہ باڑ دی اللہ کی راہ میں باڑ دی اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا وہ آٹھ اسی ہو کے میرے پاس آگئے ہیں باد میں خانہ آنے لگا کہاں سے آرہ تھا مجھے نہیں بتا رزق کہاں سے آرہ تھا وہ جتنا رزق آتا تھا میں اپنا کھاتا تھا باقی باڑ دیتا تھا پھر اور رزق بڑھتا تھا میں باڑ دیتا تھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں لوگوں کو باڑ دیتا تھا تو یہ جو باڑ دیتے ہیں کی صفت ہے نا یہ بہت بڑی ہے شیئر کیجئے لوگوں میں شیئر کیجئے لوگوں کو دیجئے کچھ بھی ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے دے دیجئے لوگوں کو اگر آپ کو جانتے ہیں لوگوں میں باڑ دیجئے اگر آپ پیشے سے زیادہ ہیں آپ کی ضرور سے زیادہ ہیں باڑ دیجئے دے دیجئے لوگوں کو راستہ دے دیجئے یہ جو اکثر گاڑی میں آپ جا رہے ہوتا پیچھے سے ہوراں دے رہا ہوتا کوئی آدمی آپ یقین کریں اس کو راستہ دے دیں آپ اپنے وقت پہ ہی پہنچیں گے کبھی لیٹ نہیں ہوں گے آپ یاد اکھ لیجئے گا اس بات کو دے دیجئے راستہ جو جانے جانے دیجئے تو یہ دینے کی صفت آزمائیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جیسے کہنا چاہیے نا کبھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ ڈپریشنل شکار نہیں ہوں گے جب آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نظبت اللہ تعالی سے جوڑ جاتی ہے پھر آپ کبھی پریشان اور ڈپریشنل نہیں رہتے جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے اتنا زیادہ آپ کے زندگی میں خوشیں آنا شروع ہو جائیں گے آپ تیہ کر لیں کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کچھ نہیں تو اپنے گھر کے باہر ایک برتن میں تھنڈا پانی کچھ ڈال یا چاول یا باجرہ آپ باہر رکھ دیں جہاں پرندے آتی ہوں یہ بہت بڑا صدقہ ہے وہ پرندے کھا کے جائیں گے وہ پرندے پانی بھی پانی مفت ہے آپ نیسلے کا منیل وارٹر مت رکھیں آپ نل کا پانی رکھ دیں وہ مفت ہے وہ پی کے جائیں گے پانی اس کو ایک عادت بنا لیں اپنی پھر آپ دیکھئے آپ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں